بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل دوستو آج میں آپ کو بڑا ہی زبردست قسم کا ایک ایڈیٹنگ سافٹوئر شیئر کرنے لگا ہوں دیکھیں ہمیں اکثر کوئی بھی ہم سافٹوئر یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر ایک فیچر ہے تو دوسرا نہیں ہے دوسرا ہے تو تیسرا نہیں ہے تو ایسے بے شمار مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے آج کا جو سافٹوئر آپ سے میں شیئر کروں گا اس سافٹوئر کی مدد سے آپ تقریبا ہر وہ کام اپنے انڈرائیڈ فون کے اندر کر سکتے ہیں جو آپ کو کمپیوٹر یا پی سی پر کرنے کو ملتا ہے یہ سافٹوئر بڑا ہی زبردست اور کمال کا ہے ہر فیچر اس کے اندر موجود ہے آپ یقیناً اس کو پسند کریں گے تو اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا سافٹوئر کا نام ہے کائن ماسٹر یہ والا سافٹوئر ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ والا سافٹوئر آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ لکھا ہوگا کائن ماسٹر یہ والا سافٹوئر ہے جو آپ یوز کریں گے تو اس کو ہم کرتے ہیں اوپن یہ میں نے اس کو کر دیا اوپن تو یہ دیکھیں اس کا جو انٹر فیس ہے یہ اس طرح کچھ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اب یہ آپ کو یہ پلس کا سائن سینٹر میں دیکھا ہے اس پر کریں کلک اب یہ ایمپٹی پروجیکٹ اور پروجیکٹ اسسسنٹ لکھا ہوئے آپ نے کلک کرنا ہے ایمپٹی پروجیکٹ یعنی کہ مجھے ایک خالی پروجیکٹ دیویلپ کرنا ہے تو جب آپ اس طرح کریں گے تو اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ والا انٹرفیش ہوگا میڈیا لیئر وائس آڈیو یہ کچھ اس طرح یہ والا انٹرفیش ہے اس کا بیسیک تو آپ نے یہ جو میڈیا لکھا ہوئے نا اس پر کر دینا ہے کلک ٹھیک ہے میڈیا مطلب یہ جو سافٹوئر ہے اس کے اندر آپ کوئی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی نئی ویڈیو جنریٹ بھی کر سکتے ہیں صرف ایڈیٹنگ ٹول نہیں ہے یہ یہ جنریٹنگ ٹول بھی ہے اس کے اندر آپ اپنا کوئی ویڈیو جنریٹ بھی نیا کر سکتے ہیں اپنی مدد اپنی ضرورت کے تحت تو اب مجھے ایک ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے میں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میڈیا کا لفظ لکھا ہوا ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے میری گیلزی میں لے آیا تو یہاں پر میں کوئی بھی ویڈیو لے لیتا ہوں چلیں یہ میں اپنی ویڈیو ہی لے لیتا ہوں تھمپ نیر اینڈ لاسٹ والی یہ ویڈیو میں لے لیتا ہوں نہیں یہ چھوٹی ہے ذرا اس کو رہنے لیں جی یہ میں نے ویڈیو لے لی ایک ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں نے سلیکٹ کی یہ میرے پاس اس کا انٹر فیس شو ہو گیا اچھا چلیں اس کی ایڈیٹنگ شروع کرنے سے پہلے وہ لوگ جو چینل پر پہلی دفعہ ہیں چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں اب یہ آپ کے سامنے ویڈیو شو ہو گئی مجھے اس ویڈیو کی میں آپ کو پہلے سنا دوں ذرا یہ دیکھئے گا بسمیل ایرامانی بھائیم بلکم ٹو مائی چینل دوستو آج میں آپ کو بڑا ہی زبردست ٹرک بتانے جا رہا ہوں کہ آپ آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو آواز آ رہی تھی آواز کے ساتھ بیک گراؤنڈ پہ میوزک بھی تھا اور آگے ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا فیچر جو میں اس کا شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ جو میوزک لگا ہوا ہے اس میوزک کو اور آواز کو اس ویڈیو سے الگ کر سکتا ہوں یعنی ویڈیو چلتی رہے گی لیکن اس کا میوزک اور جو آواز آ رہی تھی میں اس آواز کو ریموو کر سکتا ہوں کیسے تو آپ لوگوں نے کرنا کہا یہ جو ویڈیو ہے یہاں پر کریں کلک یہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے بے شمار آپشنز اس سائن پر کر دینا ہے کلک یہ جیسے کلک کریں گے تو یہ نیچے تین چار آپشن آگئے ٹرم ٹو لیفٹ اور پلی ہیڈ ٹرم ٹو رائٹ سپلی ٹھائٹ پلی ہیڈ ایکسٹریکٹ آڈیو تو مجھے ایکسٹریکٹ آڈیو پر کرنا ہے کلک میں جیسی ایکسٹریکٹ آڈیو پر کلک کروں گا تو یہ جو اس کا آڈیو تھا وہ الگ ہو گیا یعنی کہ ویڈیو الگ ہو گئی آڈیو الگ ہو چکا تو یہ دیکھئے گا وینڈو ٹین کو اپنے موبائل فون میں چلائے یعنی آپ کا موبائل جی تو یہ آپ کو نے اگر نوٹ کیا تو ابھی تو آز آرہی ہے تو میوزک بھی آرہ ویڈیو بھی چال دی تو یہ دیکھئے گا میں اس کا میوزک ریموو کرنے لگا یہ میں نے میوزک کو سیلیکٹ کیا جیسے ہی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ دیکھئے یہ آپ کو لیف سائیڈ پر سائیکل بین کا سائن شو ہو گیا اس پہ کریں کلک یہ میں کرتا ہوں کلک تو یہ میوزک میں نے کر دیا ختم اب پلے کرتا ہوں دیکھیں ویڈیو تو چال رہی ہے لیکن کوئی بھی میوزک یا وائس اب نہیں چال رہا ٹھیک اب میں نے تو میوزک میرا دل کرتا کہ یار وہ میوزک واپس لے آؤ آپ پیس ویڈیو جو نیچے پٹی بار چال رہی ہے یہ بار جس بلیٹ کیا اس کو واپس لے کہنا نا تو یہ دیکھیں یہ آپ کو سائن دیکھ رہا ہے ری ڈو کا ٹھیک ہے تو آپ اس ری ڈو والے سائن پر کر دیں لیف سائیڈ پر کریں کلک ایرو سے پر جیسے ہی میں کلک کی ہے تو یہ آپ کا جو آواز وہ واپس آ چکی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کی والیوم جو تھا وہ دوبارہ واپس آگئی میں شو کرتا ہوں دکھاتا ہوں وینڈو ٹین کو اپنے موبائل فون میں چلائیں یہ دیکھ آپ نے دیکھا کہ آواز اس کی دوبارہ واپس آگئی آپ اس کو پھر ری ڈو کر دیں تو اب اس میں اصل مرد جیسے پہلے تھی ویسے ہو گئی کو اور چیز بتانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ میں کر لیا کلک جیسے ہی اس پٹی کے اوپر میں نے کلک کی ہے تو یہ میرے سامنے لیف سائیڈ پر رائٹ سائیڈ پر مختلف طرح کے آپشنز شو ہو گئے ٹھیک اس میں اب یہ جو ویڈیو ہے بعض اوقات ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویڈیو کا سائز دیکھیں تین منٹ اور اٹھائیس سیکنڈ کیا یہ آپ کو دیکھ رہا تین منٹ اٹھائیس سیکنڈ اور سٹار سٹھ میلی سیکنڈ ٹھیک ہے اس میں یہ ویڈیو کا سائز ہے اب بعض اوقات ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری ویڈیو ہے نا اس کا جو بھی مطلب دوریشن ہے ہم چاہلے سلو موشن میں اس کو چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو تو ابھی تیز جال رہی تھی تو میں اس کو سلو موشن میں کر سکتا ہوں کیسے یہ آپ کو دوسری لائن کے اوپر رائٹ سائیڈ پر دوسری لائن کے اوپر میڈ میں ایک کلاک کا بٹن دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے کلاک کے بٹن پر کریں کلک جیسی آپ کلک کریں گے تو یہ 1.0 لکھا ہوا رہا ہے آپ کو شو ہو گا ٹھیک ہے آپ اس کو اوپر کریں گے تو سپیڈ بھار جائے گی اگر آپ اس کو نیچے کریں گے تو ویڈیو کی سپیڈ کم ہو جائے گی تو میں نے اس کو پھل نیچے کر دیا تو یہ دیکھیں ذرا ویڈیو پہلے تین منٹ کی تھی تیرہ منٹ اور چوب ون سیکنڈ کی ہو گئی یہ اتنی سلو ویڈیو کر دی گئی یہ پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا جی تو آپ تو کسی بھی ویڈیو کو آواز کو اس طرح سلو موشن میں لے کے آس سکتے تو میں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں اس پہ کلک کریں یہ ایرو تھا اس کو میں میڈ میں لیتا ہوں یہ برابر ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ نے دوسری چیز سیکھ لی جی تو چیز چیز جو آپ سیکھیں گے وہ ہے trim function اب trim function کیا کر ہے trim کا مطلب ہوتھا کہ کھوٹ دیں اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ ویڈیو مجھے شو ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جو اتنی ویڈیو سیکنڈ کی یا 37 سیکنڈ کی میں کہتا ہوں کہ اتنی ویڈیو مجھے چاہیے مجھے رائٹ سائیڈ پہ جسنی بھی باقی ویڈیو ہے وہ مجھے نہیں چاہیے تو آپ اس ویڈیو کے سائز کو سیکٹ کریں جتنی ویڈیو رکھنی ہے درمیان میں trim to left of play head سے مراد ہے کہ left side پر جتنا بھی ویڈیو یا آڈیو ہے اس سب کو remove کر دو trim to right سے مراد ہے کہ رائٹ سائیڈ پر جتنی بھی ویڈیو ہے اس کو ختم کر دو split head play head سے مراد ہے کہ اس ویڈیو کو درمیان سے آدھا کر دو یعنی جہاں پر یہ آپ کو 30 second کی ویڈیو میں نے select کی ہے نا یہ میڈ کر دیں میں آپ کر دکھاتا ہوں دیکھئے گا split at play head کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے دو portion میں کر دیا ویڈیو کو مجھے ترم کرنی تو trim to right کر دیتا ویڈیو صرف 30 second کی میرے سامنے رہ گئی ہے یہ دیکھیں صرف 30 second کی باقی ساری ویڈیو ختم کر دی گئی تو یہ آپ نے سیکھا trim function کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کا music تو آپ کو اچھا ہی نہیں لگا اس کا music change کرنے تو music change بھی میں کر سکتا ہوں میں کیسے کر سکتا ہوں آپ نے اس کا music پہلے کرنا ہے میں music الگ کرتا ہوں یہ سیزر پر کلک کریں extract audio پھر یہ نیچے music آگیا اس پر کلک کریں یہ delete music delete ہو گیا اب مجھے نیا music add کرنا ہے تو یہ right یہاں سے آپ کا جو بھی دل کرتا وہ music لگا لے تو میں x man 4 لگا لیتا ہوں یہ ریدم لگا لیتے ہیں یہ ریدم والا music set کر دیا ٹھیک ہے تو یہ music set کرنے کے بعد یہ دیکھے در اب آپ کی ویڈیو پہ دوسرا music لگ گیا تو یہ تو یہ music تو اتنا چاہیے مجھے لیکن یہ آگے زیادہ تو آپ music کو بھی جیسے ویڈیو کو trim کیا تھا music کو کار سکتے ہے music پر کلک کریں اوپر سیزر کا ساہن آئے گا trim to right of play head تو right side والا music اس کا ختم ہو گئے ٹھیک ہے یہ آپ نے سکھ سامنے شہور ہے لیئر پر کر دیں کلک جیسے آپ لیئر پر کریں کہتا handwriting آپ نے ہاتھ سے لکھنا چاہ رہے ہو text لکھنا چاہ رہے ہو media کوئی تصویر لگانی ہے کوئی effect لگانا کوئی overlay لگانی یہ سارے options ہیں یعنی آپ text لگا سکتے ہیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہیں media کوئی picture لگا سکتا تو میں picture لگا دکھاتا ہوں آپ کو media پر کلک کریں اب یہ picnic یہ pic لگا لیتا یہ دیکھیں یہ pic size آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اس پر pic set کر دی اب یہ دیکھیں نیچے یہ pic آپ کو دیکھ رہی ہے نا ٹھیک ہے اب یہ میں نے pic پر جیسے کلک کیا تو اوپر pic کی editing options بھی سارے شو ہو گئے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک ان کا اور ایک بڑا زبرزار feature ہے یہ ویڈیو چال رہی ہے نا یہ دیکھیں آواز تو نہیں ہے آپ آپ اپنی مرضی کی کوئی آواز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں یہ وائس پر کریں کلک کہتا ہے screen recording کہتا ہے quine master recording نہیں کر پائے گا تو آپ کو چلیں میں اتنا بتا دیتا ہوں تو یہ لفظ start لکھا آگیا آپ کے سامنے اس کو خوف کریں start کا لفظ لکھا ہوا آپ سامنے شور start پر کلک کر جو بھی الفاظ بولیں گے تو آپ کی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ ہوتے جائیں گے یعنی کہ اوپر ویڈیو یہی چل رہی ہوگی لیکن نیچے music جو آپ نے لگا وہ ہوگا اور جو جو الفاظ آپ بول رہے ہوں گے وہ والے یہاں پر ریکارڈ ہوتے جائیں گے میں نہیں بول سکتا کیونکہ میری ریکارڈنگ چال رہی ہے تو یہ مجھے allow نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کریں یہ کلک کر تو آپ آپ اس طرح بھی ویڈیو کا سائز چھوٹا بڑا بڑی ہی آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں اس کو کم کر سکتا ہوں تچ کر کر رکھ رکھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ دیکھیں ہم اکثر والیوم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بول تو رہے ہوتا ہے لیکن والیوم ہمارا کمرے کو آرڈو جاتا ہے تو آپ اپنے والیوم کو زیادہ کر سکتے ہیں کیسے یہ پھیک ہے اس کو میں نے کلک کیا اس کو اڈرہ نہیں دیں اس میں تو پہلے یہ آز نہیں تھا اس پہ کلک کرتے یہ دیکھیں اب یہ والیوم پہلے یہ اتنے میں اس والیوم کو زیادہ کر سکتا ہوں زیادہ کیسے کرنا ہے اس والیوم والی بار پر کریں کلک یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا کلک کرنے کے بعد یہ آپ پہلی لائن پر سائیڈ پر سپیکر کا سائن دیکھ رہا اس پر کریں کلک کلک کیا یہ ہنڈرڈ پرسن ٹھیک ہے یہ والیوم اب کتنا ہو گیا دو سو گیا اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چروں یہ دیکھیں یہ میں ویڈیو ان لارز کر دیتا ہوں یہ میں اتنی کر دی اب آپ نے میوزک ایڈ کیا میوزک تو اتنا اب آگے میں میوزک کہاں سے لے کر ہوں تو آپ اسی میوزک کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں یعنی انڈ تک لے کر جا سکتے ہیں کیسے میوزک پر کریں کلک یہ میں نے کلک کیا یہ آپ دوسری لائن کے سیکنڈ میں دوسری لائن کے سیکنڈ میں دو ایرو دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان دو ایرز پر کر دیں انٹر والے پہ کک کیا پھر رائٹ والے پہ جیسے کلک کیا تو یہ دیکھیں میوزک اینڈ تک چلا گیا تو سیم میوزک چھوٹا بھی تھا لیکن آپ میوزک اینڈ تک آپ کس طرح ریپیٹ اس کو بڑی ہی آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ ویڈیو لے نہیں یہ جو میں نے ویڈیو لی یا میں اس کو ڈلیویٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یہاں پر کوئی اپری ویڈیو جنریٹ کرنی ہے خود سے کوئی پکس وغیرہ کیا لیٹنگ کرنی ہے تو وہ میں کیسے کر میڈیا لفظ پر کلک کریں ٹھیک ہے اب میڈیا پر کلک کیا تو پکس چاہیے مجھے پکس چاہیے مجھے پکس چاہیے تو میری پکس کدھر ہیں ایک منٹ مجھے ڈونڈ لینے دیں یہ مل گئی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس پکس وغیرہ خوش ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں دو پکس سیلیکٹ گر لی ٹھیک ہے تو یہ لیئر تھی نا لیئر یہ میں لیئر ریموو کر رہا ٹھیک ہے اب یہ میوزک تھا مجھے یہ بھی چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میوزک وہ ہی رہ گیا آپ اوپر پکس چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ میں نے ویڈیو پہلے ڈلیٹ کی تھی تو یہ پکس آپ ان پکس کا یہ دیکھیں یہ پکس کا سائز کم زیادہ آپ اتنی دیر پک رہے اتنی دیر نہ رہے یہ دیکھیں اب یہ پر ایک مسئلہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ میں پکس پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں حال یہ دوسری پک آئی یہ اتنی نہیں تھی یہ پک تو زیادہ تھی تو میں اس کی سیٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ایک اور پک لگا لیتے آپ کو ایک چیز اور سمجھانی ہے یہ پکس چلیں یہ لے لکھتے اب یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں یہ پک چہرہ نہیں پہلے آیا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھئے گا ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پک یہ والی شو یہ نا اس کا فیس پہلے آئے یا انڈ پہ آئے تو کئی آج آج اب یہ والی جو پک ہے یہ والی اس کا بھی فیس پہلے آئے اور تو آپ اس پک کو کریں سیلیکٹ یہ میں نے کیا کلک سیلیکٹ ہو گئی یہ جو پہلی لائن کے سینٹر میں کراپ کا بٹن ہے اس پر کلک یہ میں کلک کر دیا تو یہ لکھا ہوا آگا ہے سٹارٹ پوزیشن سٹارٹ پوزیشن سے مراد ہے جب یہ پک شو ہو تو کہاں سے اب دیکھئے گا یہ دیکھا آپ نے کے اب یہ میں نے اس کی سیٹنگ کی یہ دیکھیں آپ پہلی پک کے بعد پہلی پک کے بعد دوسری پک آٹومیٹر آتی جا رہی لیکن درمیان میں کوئی ٹرانزیشن نہیں ہو رہی مطلب کوئی مومنٹ نہیں ہو رہی تو وہ بھی میں اپلائی کر سکتا ہوں کیسے درمیان میں آپ کو دو پک درمیان میں دیکھ رہی ہے اس پر کریں کلک یہ میں کلک کیا تو یہ بے شمار ٹرانزیشن ہیں تو میں یہ لگا دتا ہوں اس پہ اب یہ کہتا ہے یہ کتنی دیر چلے گی یہ سیز بھی چینز کر سکتے ہیں تو یہ پہ پر یہ وائٹ سپیس اس پہ میں کہتا ہوں آپ یہ ٹرانزیشن لگا دو تو اب یہ پک کا سائز کم ہو آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے والی پک ہے اس کا بھی آپ سائز زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹرانزیشن اب دیکھئے گا پک کیسے آتی یعنی ایک پک گزرنے کے فوراں بات دوسری پک نارمل نہیں آرہی نارمل نہیں آرہی اس کے اندر کوئی نا کوئی مومنٹ شو کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی ٹیکس لکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے گا میں اس پک پر ٹیکس لکھتا ہوں لیئر ٹیکس میں لکھتا ہوں کاسم یہ میں لکھ دیا ٹیکس پر ہی شو ہوگا اگر میں اس کو ساری پک پر لے جانا چاہتا ہوں تو اس کو کم زیادہ کیا جا سکتا تو میں نے اس کو ادھر ہی چھوڑ دی اب دیکھئے گا ذرا اس کو چلیں تھوڑا ہی درگار لیتے ہیں یہ میں اس کو کرتا ہوں play دیکھیں ٹیکس ایک جگہ پر سپین لے رکھا ہوا ہے تو آپ اس پہ بھی مومنٹ لگا سکتے ہیں کیسے یہ جو آپ کو سیکنڈ لائن میں تین آپشن دیکھ رہے ہیں نا سیکنڈ لائن کے اندر تین ایک یہ والا ٹھیک یہ سیڈ سلائیڈ سپین کے سارے آپشن ہیں یہ ساری یہ ان کی سپیڈ یہ آپ کی جو ٹیکس ہے اس پہ ٹرانزیشن اپلائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ کیا ہو گیا نہیں ہوا اس پہ تو چلیں ہم پھر دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ دوبارہ اچھا ہم دوبارہ کر کے دیکھتے ہیں اس کو بتانی کیا ہوگا کاسیم چلیں اب کر کے دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے کاسیم اس کا سائز تھوڑا بڑا کر لیں ٹھیک ہے اب یہ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب ہو رہا جیٹر فلوٹنگ ڈریفٹنگ یہ میں نے یہ اپلائی کر دیا یہ ساری ٹرانزیشن یہ دیکھئے گا بڑا تو آپ اپنے ٹیکسٹ پر بھی اینیمیشن کسی طرح کوئی نہ کوئی لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیکسٹ اس طرح گوم کے آپ کے سامنے شو ہو کس طرح نہ ہو اس طرح کہ آپ جو بھی مطلب ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی آسانی سے اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں ہر طرح کی ایڈیٹنگ آپشن اس کے اندر موجود ہے سافٹوئیر کے اندر بڑا زبردہ سافٹوئیر ہے ٹھیک اب اس میں جو لاسٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو سیو کرنا ہے تو سیو کرنے کے لیے ایرو کا بٹن آپ کو سب کے اوپر رائیڈ سائیڈ پر دیکھ رہا ہے رائیڈ سائیڈ پر ایرو کا بٹن دیکھ رہا ہے میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر تو اس پر کریں کلک یہ جیسے ہی کلک کیا ہے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹر فیش ہو جائے گا کہہ رہا ہے کہ یہ والا آپ نے ویڈیو ایڈٹ کیا اس کو سیئر کرنا اس پر دوبارہ کریں کلک یہاں پر آ جائے گا یہ نیچے شیئر کا آپ کو دیکھ رہا ہے سیکنڈ آپشن شیئر کا تو اس پر کریں کلک جیسے آپ اس پر کلک کریں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سائز کتنا رکھنا ہے تو آپ اس کا سائز بہت زیادہ کر سکتے ہیں یہ کم کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی جتنا آپ سائز رکھنا چاہتے ہیں تو میں ایکسپورٹ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ لینس ہی کتنا ہے اگر تو زیادہ لینس ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لے سکتا ہے اور اگر آپ کے موبائل کے اندر سپیس کم ہے تب بھی یہ وقت لے سکتا ہے اب آپ نے اس کو اگر تو یہاں سے جلیٹ کر دیں گے تو پھر آپ کا جو پروجیکٹ آپ نے ایکسپورٹ کیا وہاں سے ڈلیٹ ہو جائے لیکن آپ نے اسے یہاں سے ڈلیٹ نہیں کرنا اگر آپ یہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ میں کر دیتا ہوں یہ ڈلیٹ ہو گیا یہاں سے لیکن آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایکسپورٹ ہو چکا